السلام علیکم اس سٹوڈیو میں ہم بات کریں گے ریسیویبلز اور انوائسز کے حوالے سے جو کہ ہمارے کسٹمرز اور سیلز سائیکل سے ریلیونٹ ہوتا ہے سب سے پہلی بات کریں گے کہ ریسیویبلز کیا ہوتے ہیں کوئی بھی کمپنی جب بھی اپنے کسٹمرز کو سیلز کرتی ہے تو کسٹمر کے ساتھ ان کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ کسٹمر ان کو دس دن پندرہ دن یا تیس دن کے اندر پیمنٹ کر دے گا اس ٹرانزیکشن کو یا اس سیل کو جس سیل کے گینسٹ ان کو آج پیسے ریسیو نہیں ہوئے جبکہ آنے والے ٹائم میں ان کو پیسہ ریسیو ہوگا اس کو ریسیویبلز کہا جاتا ہے اور اس کے گینسٹ کمپنی جو ہے وہ انوائسز جنریٹ کرتی ہے یعنی کہ انوائسز ریکارڈ کرتی ہے اور کسٹمرز کو دے دیتی ہے اور لیٹر ڈیٹ پہ جب بھی اگری ڈیٹ ہوتی ہے اس پہ پیمنٹ کو ریسیویبلز کر لیتی ہے ساتھی ساتھ کمپنی جو ہے وہ کیش پہ سیلز بھی کرتی ہے اور کیش سیل کی مد میں کمپنی کو کوئی ریسیویبلز نہیں کرنا پڑتا اس کا مطلب کہ کمپنی جیسے ہی سیل کرتی ہے اس کی پیمنٹ کمپنی کو اسی ٹائم پہ ریسیو ہو جاتی ہے ساتھی ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کوک بکس میں ہم انوائسز کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں کس طریقے سے ریکارڈ کر سکتے ہیں اور لیٹر ریٹ پہ ہم انوائسز کی پیمنٹ کو کس طریقے سے ریکارڈ کرتے ہیں اور لازلی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک سیل ریسیپٹ یعنی کہ کیش سیل نورملی جیسے ہم کہتے ہیں وہ ہم کوک بکس کے اندر کس طریقے سے ریکارڈ کر سکتے ہیں کوک بکس اوپن کرنے کے بعد انوائس جنریٹ کرنے کے لیے آپ سمپلی کسٹمر پہ کلک کر سکتے ہیں اور یہاں سے کریئیٹ انوائسز پہ کلک کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ ہوم ٹیپ اس طریقے سے ڈسپلی ہو رہی ہے تو یہاں پہ سائیکل میں آپ کریئیٹ انوائسز کو فائن اٹ کر سکتے ہیں اور اس پہ بھی کلک کر سکتے ہیں دونوں آپشنز میں آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا انٹروفیس نظر آئے گا اب ہم اس میں کچھ چیزیں ریکارڈ کرتے ہیں اور اپنے ایک انوائسز کو جنریٹ کرتے ہیں سب سے پہلی چیز جو کسٹمر کو یہ سیل اٹ کر رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اپنے کسٹمرز والے سیکشن میں اپنے کسٹمرز کو کریئٹ کیا تھا تو اگر ہم اس ڈراب ڈاؤن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمیں ہمارے کسٹمرز کے نام نظر آنا شروع ہو جائیں گے وہ کسٹمرز جو ہم نے سیپریٹلی کریٹ کیے تھے اور ان کسٹمرز کی جابز جو کہ ہم نے سیپریٹلی کریٹ کی دیں ہم یہاں پہ نظر آ رہی ہوں گی اب اگر ہم کسی بھی کسٹمر پہ کلک کریں گے جس کسٹمر کے لیے ہم یہ انوائس جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد ہم اکاونٹ کو سیلٹ کرلیں گے جو کہ ناملی ہمارا کاؤنٹ ریسیویبلز ہی ہوگا جس کا مطلب کہ یہ انوائس ریکارڈ ہونے کے بعد ہمیں اکاونٹ ریسیویبلز میں نظر آئے گی وہ ڈیٹ جس ڈیٹ پہ آپ اس انوائس کو ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس ڈیٹ کو ریکارڈ کر سکتے ہیں آپ اس جیٹ کو یہاں پہ انکلوڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو انوائس 2 میں آپ کو ایڈریس کے ڈیٹیل نظر آ رہی ہوگی یہ ڈیفالٹ وہی ہوگی جو کہ آپ نے کسٹمر کو ریکارڈ کرتے ہوئے یہاں پہ ڈائری تھی اس کے بعد آپ کوانٹیٹی آئیٹم اور ڈسکرپشن یہاں پہ آئیٹ کر سکتے ہیں کوانٹیٹی پہ اگر آپ کلک کریں گے تو اس سے پہلے اگر ہم آئیٹم کو سلیٹ کر لیں کہ کیا آئیٹم جو ہے ہم اس کسٹمر کو دینے جا رہے ہیں یاد رہے کہ ہم پرادکٹس بھی سیل کر سکتے ہیں اور سرویسز بھی سیل کر سکتے ہیں اور پرادکٹ اور سرویسز اکھٹے بھی سیل کر سکتے ہیں اس کسٹمر کو ہم نے ایک گھنٹے کی کنسلٹنگ دی ہے تو ہم کنسلٹنگ لیٹ کر لیتے ہیں کوانٹیٹی ون کر لیتے ہیں اور ڈسکرپشن میں کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ اسے ریکارڈ کر سکتے ہیں تو ہم ریکارڈ کرتے ہیں کہ one hour of consulting provided ٹھیک ہے یہ آپ نے ڈسکرپشن یہاں پہ ڈال دی آپ پرائس اگر چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں ورنہ یہ وہی پرائس ہوگی جو کہ آپ نے اس انونٹری آئیٹم کو سیلیکٹ کرتے ہوئے وہاں پہ ریکارڈ کی تھی اس کے بعد آپ کو بس روٹل آ جائے گا اور ٹیکس کے گولم میں آپ ٹیکس اس کے اوبر سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس ٹرانزیکشن کے لئے ہم ٹیکس کو دیلو رکھتے ہیں سیمبلی آپ کی یہ تمام در ڈیٹیل جب یہاں پہ ریکارڈ ہو جائیں تو آپ اس کو save and close پہ کلک کر سکتے ہیں اس سے پہلے کچھ چیزیں بائی دی فول اس کے اندر ریکارڈ ہوئی بھی ہوں گی جو کہ یہ پی او نمبر جو کہ کچھ ہر تغیر ضروری ہے ٹرمز اگر آپ سیلیکٹ کرنا چاہیں جو بھی اگریمنٹ ہے آپ کا اس کسٹمر کے ساتھ کہ آپ 30 days 15 days کب آپ اس کو پی کرتے ہیں آپ انفرمیشن یہاں پہ ریکارڈ کر سکتے ہیں اور سیمبلی اس کے بعد آپ save and close پہ کلک کر سکتے ہیں آپ کو کچھ pop up دے سکتا ہے بیکاوز اس کپنی کی جو سٹارٹ اپ ڈیٹ ہے وہ لیٹر ڈیٹ کی ہے اور ہمیں پریویس ڈیٹ میں ٹرانزیکشن کرنا چاہ رہے ہیں اس لئے ہمیں یہ اپشن آ رہی ہے تو سیمبلی آپ اس کو yes پہ کلک کر دیں اور اس کو yes پہ کلک کر کے save anyway کر دیں تو آپ کی یہ ٹرانزیکشن اب save ہو جائے گی اگر ہم اس created invoice کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم سیمبلی customers میں جائیں گے اور customer center میں جائیں گے یہ کچھ اسی طریقے سے ہے جہاں پہ ہم پہلے آئے تھے اور یہاں پہ customer and jobs ہمیں نظر آ رہا ہوگا اس کے ساتھ ہم transactions پہ کلک کریں گے اور یہاں سے invoices پہ کلک کریں گے اور ہم make sure کریں گے کہ ہمارے پاس filter by میں all invoices جائیں وہ یہاں پہ نظر آ رہی ہیں اگر ہم scroll down کریں اور ہمارا customer تھا john wilson تو اگر ہم j والے section میں چلیں تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں john wilson کہیں پہ نظر آنا چاہیے یہ ہمارے پاس ہے john wilson جو کہ ہم نے record کیا ہے اور یہ invoice جو ہے ابھی ہم نے یہاں پہ record کی ہے اس کو گر ہم click کریں تو ہم اس invoice پہ پہنچ جائیں گے جو ابھی ہم نے record کی ہے اس طریقے سے آپ اور invoices بھی create کر سکتے ہیں اگر ہم اسی customer section سے یہاں سے نئی invoice create کرنا چاہتے ہیں تو ہم simply اس new transaction پہ کلک کر سکتے ہیں اور invoice پہ کلک کر سکتے ہیں customer select کرتے ہیں یہی john wilson اور accounts receivable باقی چیزیں ٹھیک ہیں ہمارے پاس terms ہماری 30 days ہیں اس بار ہم نے کوئی product sale out کی ہے let's say ہم نے ان کو کو blanket sale out کیا ہے اور اس کی جو quantity ہے ہمارے پاس let's say ہم نے ان کو دو blankets دیئے ہیں اور 512 each اور اس نے multi blanket automatically بتا دیا ہے ہم blanket sold to کوئی بھی description آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں text کی option relevant آپ select کر سکتے ہیں اور simply جب آپ کی invoice ہے ready ہو جائے آپ save and close پہ کلک کر سکتے ہیں کچھ information کو ایک بکس آپ کو دے سکتا ہے اس کو ہم simply yes کر کے save anyway کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ transaction جو ہے وہ record ہو جائے گی اور اگر آپ آپ دیکھیں تو ہمارے پاس john wilson کے name سے ایک اور invoice جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے اگر ہم invoices کو filter out کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری کتنی invoices outstanding ہے کتنی ہم نے pay out کر دی ہیں تو simply آپ اس all invoices والے section پہ filter by پہ click کر سکتے ہیں اور صرف open invoices پہ click کر سکتے ہیں اس سے آپ کو صرف وہ invoices نظر آئیں گی جن کے against آپ نے کوئی payment pay کرنی ہے یاد رہے جب ہی آپ اس list پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں amount والے column میں آپ کے پاس amount آتی ہے جو bill کی amount ہوتی ہے اور balance والے column میں وہ amount آتی ہے کہ اگر اس کا balance اس customer کا outstanding ہے یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہیں کچھ partial ہیں اور کچھ full ہیں کسی بھی outstanding invoice against payment receive کرنے کے لیے یا تو آپ invoice locate کر کے اس کے اوپر click کر سکتے ہیں اور کچھ اس طریقے سے آپ کے سامنے یہ interface کھل جائے گا اور top سے receive payment پہ click کر سکتے ہیں اس پہ click payments receive کرنے کا simply یہ ہے کہ آپ customers کے section میں چلے جائیں یہاں top سے اور یہاں پہ receive payments پہ click کریں اس سے آپ کو کوئی customer add start نہیں دکھائے گا آپ drop down میں سے یا customer کا نام type کرنا start کر سکتے ہیں اور جیسے آپ اسے select کریں گے تو آپ کو اس customer کی تمام در outstanding invoices جائیں وہ آپ کو یہاں پہ دکھا دی جائیں گے کتنی amount اس customer کی outstanding ہے آپ نے simply payment amount میں record کرنی ہے جو اس customer نے آپ دی ہے for example اس customer نے پرانی outstanding invoice تھی پیمنٹ کی ہے اور صرف 75 ہے تو click books automatically اس کو mark کر دے گا کہ آپ کی ایک invoice اس amount کی سے match ہوتی ہے تو probably آپ اس کی payment receive کر رہے ہیں update accounts receivable جو ہم نے select کیا تھا as it is ہی رہے گا payment method customer پہ آپ کس payment سے payment کی ہے آپ کے account میں payment کی ہے کچھ چیک pay کیا ہے کیا پہ کیا آپ اس کی details وہ یہ پہ ڈال سکتے ہیں اور کس account میں آپ اس record کرنا چاہ رہے ہیں کس chart of account کے account میں record کرنا چاہ رہے ہیں checking normally آپ bank count ہوگا inventory asset or undeposited funds option ہمارے پاس موجود ہوتی ہے آپ record کرنا چاہتے ہیں normally checking or bank record once آپ transaction select کر لیا نیچے آپ totals نظر آئیں کہ آپ نے amount receive کی ہے اور amount آپ نے apply کی ہے وہ match ہو گئی ہیں اگر آپ چاہیں تو payment receive کرتے ہوئے آپ ایک اور option کا استعمال کر سکتے ہیں جو کہ ہوتا ہے partial payment ہو سکتا ہے آپ کسٹمر آپ کو outstanding invoice against partial payment دے تو اس record کرنے کا بھی simple ہے آپ customers جا سکتے ہیں اور receive payments کر سکتے ہیں اور customer کا نام اگر type کرنا start کریں گے تو باقباس option آجے آپ اسے select کریں اور let's say ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی invoice تھی 1024 کی اس کے customer نے 500 ڈاللرز پی کی ہم simply payment amount 500 لکھیں گے اور باقی details کو ہم check کر لیں اکاؤنٹ receivable ہے ہمارے پاس checking ہے payment method check ہے اب اگر آپ غور کریں گے تو ایک box نیچے آپ کو ایک نیا box دے گا جس میں آپ کو یہ بتائے گا کہ invoice کو آپ نے select کیا ہے اس کی کچھ amount باقی ہے 524 is invoice کے لیے کیا آپ اس کو as an underpayment record کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو بلکل ختم کرنا چاہتے ہیں which سے apply کر دے گا یہ کرنے کے بعد simply آپ save and close پہ click کر سکتے ہیں اس box کو ignore کر سکتے ہیں اور اب اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس open invoices میں یہ invoice آ رہی ہے لیکن اس total amount 1024 تھی اور open balance 524 ہے اس کا مطلب ہے کہ جو difference ہے اس amount کا وہ already ہمارا customer جو ہے اس طریقے سے اگر آپ اپنی invoices کی اور details دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ filter buy کر simply overdue یا all invoices کو بھی دیکھ سکتے ہیں all invoices میں وہ invoices نظر آئیں گی آپ جو against payment receive کر چکے ہیں اور وہ نظر بھی آئیں جو out standing ہیں open invoices میں وہ invoices ہوں گی جو invoices اب تک آپ receive نہیں کی payment اور overdue invoices وہ ہوں گی جو کہ normally اپنے term ہم 30 days select کیا تھا اس سے زیادہ قرصہ گزر چکا ہے اور overdue ہو چکی ہیں ان میں سے کوئی بھی report اگر آپ export کرنا چاہتے ہیں آپ simply filter out کر اس report کو نکال سکتے ہیں اور اوپر سے export پر کلک کریں گے تو آپ پاس report excel کی form میں آجائے سب سے بہلے quickbooks آپ سے پوچھے گا کس طریقے سے آپ اس report کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس box سے familiar ہیں ہم simply export کلک کریں گے اور ہمارے پاس excel میں تمام تر all invoices ہماری company جو بھی time period ہم نے select کیا ہوگا اس کے اقارڈنگ ہمیں یہاں پر نظر آ جائیں گی تو کچھ اس طریقے کی invoice جو ہے جو آپ کو نظر آجائے گی یہ تمام invoices ہیں جو آپ نے اپنے excel میں review کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو check کر کر na چاہے تو آپ ان کو cross match کر کے دیکھ سکتے ہیں ایک چیز آپ نے خیال لکھنی ہے جب بھی بھی آپ نے filter کیا ہے تو filter کے بعد آپ date بھی select کر سکتے ہیں date میں آپ کے پاس بہت ساری options ہیں all key today key week year 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 option select can you and you cash sales جس کو normally کہتے ہیں کہ customer کو ہم نے کوئی چیز sale کی ہے اور اس نے as it is time ہمیں payment کر دی ہے اس کو ہم کس طریقے سے record کر سکتے ہیں اس کے لیے simply آپ customers کے section میں جائیں اور یہاں پہ آپ sales receipt ولا options ہے اس کو find out کھریں کہ وہ کہاں ہے enter sales receipt اس کو آپ click کریں اور آپ دیکھیں گے کچھ same similar format جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا آپ کے code books کے اندر جو آپ invoice record کرتے ہوئے دیکھا تھا لیکن اس میں کچھ اسی وقت ہی pay کر دیا ہے تو اپنا bank بھی set کر سکتے ہیں تو ہم اس case میں bank کو set کرتے ہیں کہ customer نے ہم وہاں پہ pay کیا ہے اور customer کی details address سارا کچھ ہمارے پاس آگیا ہے date آپ check کر سکتے ہیں sale number آپ پاس آگیا ہے item جو اس customer کو آپ نے sale کی ہے let's say ان کو ہم نے golf ball select کی ہیں اور اس کی ہمارے پاس کوئی quantity نہیں ہے اس وقت ہم یہ تمام در message کو ignore کرتے ہیں اور inventory item ہم کوئی اور select کر لیتے ہم نے inventory item select کر لی ہے اس کی ہم نے 5 quantities دی ہیں اور automatically total calculate کر لگا آپ کے لیے text ہم zero کر دیتے ہیں اور ہماری transaction یہاں record ہو جائے گی غور کرنے بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس terms یا payment period dates نہیں آرہی اس کی reason یہ ہے کہ اب یہ transaction receivable نہیں ہے یہ invoice نہیں ہے یہ ایک sales receipt ہے جس کا مطلب کہ ہم نے customer کو sale کیا ہے اور اس نے اس time پہ pay کر دیا ہے تو جب customer نے آپ کو payment کر دی ہے تو آپ receivable نہیں ریکارڈ ہو گئی ہے اور اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہمارے پاس different reports ہا رہی ہیں ان reports میں آپ sales receipts item کو کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے simply آپ customer center میں جانا ہے customer center پہ کلک کریں گے customer and jobs آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں receipts ہیں جو کہ ہماری company نے کی ہیں once again اگر آپ ان کو filter out کرنا چاہتے ہیں تو آپ تمام تر sales receipts ہی دیکھ export پہ کلک کر Excel میں ایک report لے اس کو نکال سکتے ہیں تو اس وڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے آپ sales record کر سکتے ہیں receivables create invoices generate payments against outstanding invoices of case record and cash sale or sale result turn کہتے ہیں وہ آپ کس طریقے سے record کر سکتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ